بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میکر کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جی یہاں پر جی میں آئی تھی آئی سکول اور پری بیٹی کے یہاں پر اس کے ٹیسٹ سیشن ہو رہے ہیں جو مزق سکول والوں کی طرف سے تو وہ کروانے کے لئے ہی تیر میں یہاں پر بیٹھ کر رہی ہوں فاطمہ اندر گئی ہوئی ہے اور جو اس کے بعد میں گھر آگئی تھی مجھے بنانا تھا سہری کے لئے کھانا سالن بنانا تھا تو میں نے کہ چکن کول مچ ہوتا ہے وہ ریڈی کر لیا یہاں پر میں نے کھانا میرا الموس دن ہو چکا تھا مطلب کہ پاک چکا تھا تو میری سسٹر کی کول آگئی کہ میں آ رہی ہوں اور میں نے بزار آنا ہے تو میں آپ کی طرف بھی آنگی تو میں نے ان کو کہا جی موس ملکم آپ آ رہی ہے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا رمضان میں اگر کوئی ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھ کوئی افتاری کرے تو پھر میری بھنجا چھوٹا دس سال کا ہے اس کا بھی ماشاء اللہ سے روزہ تھا تو میں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے آنا ہے تو بخالہ کے پاس ہی افتاری کرے گا اور اس کو آپ لوگ افتاری کر کے جائیے گا تو یہاں پر میں نے پیاس بگرہ براؤن کرنے کے لئے رازتیئے تھے اس کو بعد میں میں کر لوں گی براؤن پیاس کر کے میں نے ٹوماتر اور تھوڑا ستہین کے ساتھ گرینڈ کر لیا تھا مکسچر میں پیاس کر دوں گی یہ کھانا میرا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا ساتھ پھر میں نے آلو کی ما ریڈی کر لیا تھا کیونکہ یہ تو میں نے اپنی سہری کے لئے بنایا تھا تو پھر ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ آلو کی ما بھی ریڈی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسری تیاری بھی میں نے جلدی سے جو ہے ریڈی کر لی تھی تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا افتاری میں بنایا اور اگر آج کب لوگ آپ کو اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور شیئر کر دیجئے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی جو نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے اور آپ میری ویڈیو دیکھ کے انجھوائے کریں اور جی یہاں پر جلتی سے جو ہے وہ میں پکوروں کی تیاری کرے لگے کیونکہ جو میرے برادر انڈو ہیں ان کو یسے پکوریں وغیرہ بہت پسند ہیں اور وہ معاشرہ سے اس بار رمضان میں پاکستان میں ہیں کیونکہ انیس سال کے بعد میری سسٹر بتا رہی تھی کہ انیس سال کے بعد وہ رمضان کے جو روزیں ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ قویت میں ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ کام کرتے ہیں تو اس بار شادی کے بعد بھی دس سال شادی کو ہو گئے ہیں ماشرہ سے اس کی یارہ سال دس سال دس یارہ سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں تو اس شادی کے بعد بھی پہلا رمضان ہے جو روزیں ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھتے تھے تو اس لیے بھی مجھے بہت زیادہ تھا کہ بھائی جو ہے ان کے لیے اچھا سا برم مزیدار سی افتاری کا انتظام ہونا چاہیے ایک انیس سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر جی میں ان کے لیے سپیشل جو ہے آلو اور پالک کے پکوریں بنا رہی ہوں بزاری سٹائل میں تو میں اس کو بیسن وگرہ ڈال کے سپائس ساری ڈال کے میں نے اس میں رکھ دی ہیں آگے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کیا کیا ڈالتی ہوں اور ساتھ جو ہے میں نے یہ دھئی بڑے جو ہوتے ہیں وہ بنائی تھی پلکیاں جیسے کہتے ہیں میں نے آلو اور بند گوپی پیاز ٹرماتر اور پکوریاں تھی ان کو میں نے آدھا گھنٹہ سوک کر کے رکھا تھا پانی میں نیم گرم پانی میں اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈال لیا ہے اور یہاں پر جو ہمیں اس کی دھئی جو ہے وہ ڈالی کر کے رکھ لوں گی کیونکہ یہ ساری دھئی سوک کر لیتی ہیں تو میں اس طرح بنا کر جگ میں رکھ دوں گی اور افتاری کے ٹائم ڈالیں گی اور یہاں پر میں نے دھئی لیا ہے اس میں میں نے جو املی کی چٹنی بنائی تھی وہ ڈالی ہے گرین چٹنی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی چینی ڈالی تھی اور اس کو میں اس طرح اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دوں گی اور افتاری کے ٹائم پر بس اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نا وہ سوک نہیں مطلب زیادہ سوک نہیں وہ کرتی اور دھئی جو ہے وہ کم نہیں رہتا تو یہاں پر میں نے جو ہے تقریباً آدھا کلو سے زیادہ تھا دھین جو لیا اور اس میں تھوڑا سا میں دودھ بھی ایٹ کروں گی اور پھر اس کو میں ڈال دوں گی پکوریاں میں ڈال دوں گی یہ بھی میرا کام جو ہے ریڈی ہو گیا چھوٹے چھوٹے جتنے کام تھے وہ سب میں نے ریڈی کر لیا اس کے لئے ٹائم بہت ہوتا تھا اس لئے میں نے ہفرہ تفرید میں جتنا مسئل ہو سکا میں نے کیا اور پھر میں نے جانا تھا بزار پر ان کے لئے سپیشل کچوڑیاں لینے کے لئے جو لہور میں کچوڑیاں بنتی ملتی ہیں وہ لینے کے لئے گئی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو بڑے زبردستے جو میرے کرسپی کورے ہیں وہ ریڈی میں نے کر دیئے تھے بلکہ ان کو آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا یہاں پر میں فرائنگ کا کام میں نے پورے چھے بجے سٹارٹ کر دیا تھا تو پھر میری سسٹر تقریبا سوا چھے بجے تقریب بنائی تھی تو یہ دیکھیں جی معاشرہ سے مارے مزدار سے جب کورے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں جتنا ہوسے ہوسے کا میں نے ساتھ ویڈیو بنائی کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھوڑا آپ کو پتہ کام بھی بہت زیادہ تھا اور یہاں پہ صرف اتنا کنگی کہ پلیز آپ لوگ نہ احتیاط کیجئے رمضان کے اندر کیونکہ فرائنگ کا کام زیادہ ہوتا ہے میری پیاری پیاری بہنوں کا تو آپ لوگ ذرا احتیاط کریں بچوں کی تھوڑی سی کیئر کریں کیونکہ دن تہوار ہے اور ایسے کوئی مسئلہیں کوئی پریشانی نہ بنجھے اور اللہ پاک سب کے خیر خیریہ سے روزے اور عید خیر خیریہ سے گزرے اور بچے جو آپ کو پتہ بچوں سے ہی گھر پر رونا کوتی ہے اور بچے بچوں کی حفاظت سب سے پہلے ہے تو آپ لوگ پلیز ذرا تھوڑی سی احتیاط کر کے بچوں والی جو مائے ہیں وہ ذرا بہت احتیاط کیجئے رائنگ وغیرہ گرم گھی وغیرہ سے تو یہاں پر یہ باقی جو پکو رہے ہیں ان کو بھی میں جلدی سے ریڈی کر لوں گی اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمرز کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میرے ولوگ کیسے لگ رہے ہیں تو اب ہم جلدی سے باقی جو افتاری کی تیاری ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں جی پھر آپ سے دسترخوان پہ موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سب کچھ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے بچوں کو پلیٹس بنا کے دے دی ہیں اور باقی جو ہے وہ بھم لوگ کھالیں گے اور روزہ بھی افتار کریں گے موسیقی 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 موسیقی